اسلام علیکم گائز میں ہوں محمد سعاد اور آپ دیکھ رہے ہیں لن انگلیش ویچ سعاد آج کا ہمارا ٹاپک ہے یوسیج آف ایچ این ایوری تو گائز اس ویڈیو کو آپ انڈ تک دیکھئے انشاءاللہ آپ کا کنسپٹ کلیر ہو جائے گا ایچ این ایوری کے بارے میں تو آپ مجھے سپورٹ کر سکتی ہیں جس بائی سبسکرائبنگ می چینل جس فار می موٹیویشن ان آرڈر تو میک مور ویڈیوز سب سے پہلے گائز ہمارے پاس یوسیج آف ایچ ہے ابھی اس ایچ کا مطلب کیا ہے اس ایچ کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک آپ اپنے معنی میں ایچ کا مطلب یہ رکھے کہ ہر ایک ابھی میں آپ کو ایک اگزیمپل سے سمجھاتا ہوں دیکھیں یہ ہمارے پاس الگ الگ بندے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ جب ہم ڈیل کرتے ہیں سیپریٹلی تو ہم ایچ کا یوس کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ ان کے ساتھ ہم الگ الگ ڈیل کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ایچ کا یوس کریں گے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور اگزیمپل دینا چاہتا ہوں اس کے بارے میں دیکھیں ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ہر سٹوڈنٹ کو جو ہے ترجیح دیتا ہے الگ الگ ترجیح دیتے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک کو جو ہے الگ الگ ترجیح دیتا ہے یا پیرنٹس ہو گئے ہر بچے کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کیس میں جو ہے ایچ دیکھیں ایچ ہر ایک ٹھیک ہے ایچ کا مطلب جو ہے ہر ایک تو آپ جب ہر ایک چیز کو الگ الگ ترجیح دیں گے الگ الگ فوکس دیں گے تو آپ نے ایچ کا یوس کرنا ہے صحیح ہو گیا ابھی یہاں پہ دیفینیشن ہمیں ایچ کے بارے میں کیا بتاتا ہے we use each to talk about the individual members of a group as separate item وہی بات کہ جب ہم ایچ کا یوس کریں گے تو ہم individual member کے لئے یوس کریں گے ابھی یہ individual member 1 ہو گیا یہ individual member 2 ہو گیا یہ 3 ہو گیا یہ 4 ہو گیا یہ 5 ہو گیا ٹھیک ہے تو ایچ کا یوس جو ہے ہم individual member کے لئے کرتے ہیں of a group کیونکہ as separate items تو یہ جو ہے ایک دوسرے سے separate ہوتے کیونکہ b x جو ایک x جو ہے وہ separate ہے دوسرے ایک سے دوسرے ایک جو ہے وہ separate ہے تیسرے سے اور آپ ایچ کا meaning جو ہے اپنے mind میں صرف اتنا رکھیں کہ ہر ایک صحیح ہو گیا پھر ایچ کا یوس جو ہے ہم for two things or more دو سے زیادہ یا دو چیزوں کے لئے ہم ایچ کا یوس کرتے ہیں دو سے کم کے لئے ہم ایچ کا یوس نہیں کرتی ایچ پلس singular noun ایچ کے فوراں بعد جب noun آئے گا تو وہ ہمارے پاس ہمیشہ singular noun ہوگا ابھی میں آپ کو example سے سمجھاتا ہوں ایچ house on the street has a different number تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایچ کے بعد جب آپ کے پاس noun آئے گا تو وہ آپ کے پاس singular noun آئے گا یہ اپنے آپ اپنے mind میں یہ رکھیں کہ ایچ کا مطلب جو ہے ہر ایک پھر ایچ کے بعد اگر noun آئے گا تو اس کے فوراں بعد singular noun آئے گا گائز اگر میں اس پہلے sentence کی اردو میں translation کروں تو ہمارے پاس کچھ یوں translation ہوگی کہ ہر ایک house جو ہے street میں اس کا different number ہے تو یہاں پہ آپ اردو meaning پہ بھی focus دیں کہ ہر ایک گھر جو ہے street میں وہ different ہے دوسرے سے ابھی یہاں پہ دوسرے دیکھیں she got an earring in each ear تو یہاں پہ ہم ears نہیں کر سکتے کیونکہ each کے بعد ہم نے singular countable noun کا use کرنا ہے singular noun کا use کرنا ہے ابھی جو ہے اللہ نے ہمیں دو air دیئے ہیں تو ابھی دو کے لیے ہم each کا use کریں گے every کا use ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے پھر اگلی example دیکھیں there were four books on the table each book was a different color یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں four book ہے ہر ایک کا جو ہے الگ الگ color تو یہاں پہ دیکھیں each جو ہے ایک بندی کو separately deal book کو separately deal کر رہے ہیں دوسرے book کو separately deal کر رہے ہیں تیسرے book کو separately deal کر رہے ہیں four book کو separately deal کر رہا ہے صحیح ہوگے تو آپ each کا use جو ہے separate کے لیے جب آپ separate بتانا چاہتے ہیں تو آپ each کا use کریں دوسری بات each کے بارے میں each جو ہے each کے فوراں بعد ہمارے پاس singular noun آئے گا تو یہاں پہ آپ book دیکھ سکتے ہیں آپ اس سے books نہیں کر سکتے صحیح ہوگے پھر دوسری بات کیا ہے دوسری بات یہ ہے give each child some chocolate cake یعنی کہ chocolate cake دو ہر ایک بچے کو صحیح ہوگے پھر آگے دیکھیں each teacher at our university is intelligent ہر ایک teacher جو ہماری university میں تھا وہ جو ہے وہ intelligent ہے each employee was given a bonus ہر ایک employee کو bonus دیا گیا ہے last week a trend each تھے پچھلے ہفتے جو ہے ہر ایک دن بارش ہوئی صحیح ہوگا تو each کا use جو ہے آپ کس میں کریں گے دو چیزوں کے لیے یا دو سے زیادہ اور each کے بعد noun جو ہوگا وہ singular noun ہوگا اور each کا use ہم individual members of a group کے لیے کرتے ہیں گائز ابھی تک میں نے جو آپ کو بتائے کہ each کے فوراں بعد جو ہے وہ singular noun آئے گا ابھی ہمارے پاس each جو ہے وہ plural بھی بن سکتا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے کچھ چینجز کرنی ہوں گی کیا چینجز کرنی ہوں گی وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا we use each of دیکھیں پچھلے میں ہم each کے فوراں بعد ہم singular noun لگاتے تھے لیکن اگر ہم نے each کو plural کرنا ہے تو each کے بعد ہم off کے use کریں گے before the object pronoun اور object pronoun سے پہلے یعنی object pronoun ہمارے پاس you, them, etc یہ والے object pronoun ہمارے پاس ہوں گے and a noun with a determiner اور noun سے پہلے جو ہوگا ہمارے پاس determiner آئے گا یعنی کہ the, this, my, you are یہ جو ہے یہ ہمارے پاس determiner ہے یہ آئیں گے اور the noun اور pronoun is plural ابھی میں آپ کو ایک سیمپل سے سمجھاتا ہوں دیکھیں اگر ہم نے each کے فوراں بعد ہم نے noun لگانے تو ہم نے singular noun لگانے اگر ہم each کو plural بنانا چاہتے ہیں تو ہم لکھیں گے کہ each of صحیح ہوگے پھر ہمارے پاس ہم نے کیا بات کی ہے کہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ اگر ہم noun لگائیں گے and a noun with a determiner یعنی کہ determiner the, this ابھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں the audio lessons تو یہاں پہ lesson آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس plural noun ہے each of the audio lessons comes with a full transcript صحیح ہوگے پھر دوسرا دیکھیں each of ابھی یہاں پہ جو ہے یہ ہمارے پاس ابھی each of کو جب آپ use کریں گے تو آپ کا plural noun آئے گا لیکن اس سے پہلے آپ نے determiner لگانے تو یہاں پہ آپ the دیکھ رہے ہیں پھر ہمارے پاس books جو ہے یہ ہمارے پاس plural noun ہے each of the books is a different color each of the kids یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں each of the kids was given a balloon ابھی آپ ایسے نہیں کہہ سکتے اگر آپ of the کو cut کر لیتے ہیں cut کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ each books آپ کیا کہیں گے each book is a different color یا یہاں پہ دیکھیں آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ each kids آپ کہیں گے each kid was given a balloon پھر یہاں پہ دیکھیں آپ کہ ہم object pronoun کا use بھی کرتے ہیں object pronoun دیکھیں each of us won a price ٹھیک ہے they gave each of their children children آپ دیکھ رہے ہیں plural ہے a gift صحیح ہو گیا ہے تو each کے بعد فوراً noun آئے گا اگر آپ نے each میں change کرنا ہے each of آئے گا اور اس کے بعد object pronoun آئے گا یا جو ہے noun آئے گا noun آئے گا تو اس کے ساتھ determined لازمی آنا ہے noun نے plural ہو جانا ہے پھر یہاں پہ دیکھیں note کیا ہے remember that we do not use a determiner with every and each یعنی کہ determiner ہم every اور each کے ساتھ نہیں use کر سکتے ہم ایسے نہیں کہہ سکتے each employee was given a bonus یہ ہم each سے پہلے ہم determiner کو نہیں use کر سکتے تو ہمارا answer جو ہو کا کچھ یوں ہوگا کہ each employee was given a bonus یہاں پہ دیکھیں ادھا کو ہم نہیں use کر سکتے ہم کہیں گے every girl in the class went to the party صحیح ہو گیا we use every to talk about things collectively as a member more than individual دیکھیں individually جب ہم deal کریں گے تو ہم each کو use کریں گے اگر collectively ہم deal کریں گے تو ہم کیا کریں گے ہم every کو use کریں گے ابھی collectively کیسے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ جو ہے اگر ہم ایسے collectively deal کریں گے تو ہم every کا use کریں گے اگر ہم separately deal کرنا ہے تو ہم each کا use کریں گے ابھی each میں جو ہے ابھی آپ کو دیفرنس نظر آیا ہوگا کہ each میں separately کیا مطلب ہے اور every میں individually کا کیا مطلب ہے پھر دوسری بات every کے بارے میں not for two things دیکھیں every each use جو ہے ہم two اور more than two کے لئے use کرتے ہیں اور every use جو ہے three کے لئے کرتے ہیں اور three سے زیادہ کے لئے کرتے ہیں اگر ابھی آپ نے three سے زیادہ کا use دکھانا ہے تو each کا use کر سکتے ہیں every کا بھی use کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے two کو دکھانا ہے تو each کا use ہی کریں every کا use آپ نہیں کر سکتے ہیں the noun that comes after every is in singular form وہی بات کہ each کے بعد بھی singular noun آتا ہے اور every کے بعد بھی singular noun آتا ہے میں بھی آپ کو اگزیمپل سی سمجھاتا ہوں ہم 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 ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہم کنٹریز کہیں تو یہ پرور بن جائے گو یہ ہم پاس غلط ہوگا اب یہ ہم نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو every کے بعد ہم ہم پاس noun آئے گا اور every use ہم individually کرتے ہیں she has read every book in the library یعنی کہ دیکھیں library میں ہمارے پاس بہت زیادہ books ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس نے جو ہے اور اب بھی دوسری بات کہ every کا کیا مطلب کیا ہے اردوی میں کیا مطلب ہے سب every کا مطلب ہے سب ہر کوئی اور each کا مطلب ہے ہر ایک صحیح ہو گیا جب آپ نے ہر ایک کو دکھانے تو آپ نے each کا use کرنا ہے پھر یہاں پہ دیکھیں کہ آپ اگر تین چیزیں دکھانا چاہتے چار پانچ دس بیس تیس تو آپ each کا use کر سکتے آپ every کب use کر سکتے لیکن اگر آپ نے دو چیزیں دکھانے تو آپ نے each کا use کرنا ہے نوٹ کیا پہ کیا ہے کہ when you use every plus noun as a subject it uses a singular verb verb اس یعنی کہ جب ہمارے پاس singular noun ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ s o e s کا use کرتے ہیں بھی دیکھیں every day every کے بعد ہم نے singular noun کو use کرنا ہے تو singular verb بھی ہمارے پاس آئے گا جو کہ is every day is a chance to learn something new every child needs ابھی child جو ہے یہ ہمارے پاس singular noun ہے اور needs یہ singular verb ہے love and care every house ابھی house singular on the street looks the same تھی ہے تو یہاں پہ look verb ہے guys ابھی تک ہم every کو use as singular لیکن every جو ہے ہمارے پاس plural بھی ہو سکتے لیکن اس میں ہمارے پاس جب structure ہم change کریں گے تو ہمارے پاس every ہمارے پاس plural function کرے گا every کے بعد دیکھیں ہمارے پاس number آئے گا one two three four five six وہ number آئے گا اور اس کے بعد ہم plural noun کا use کریں ابھی میں بھی آپ کو example سے سمجھاتا ہوں دیکھیں he gets his head shift every three weeks ٹھیک ہے یہاں پہ every جو ہے یہ use ہو ہے پھر ہمارے پاس number کا use ہے number آپ دیکھ need to take a break every two hours ٹھیک ہے تو two جو ہے یہ ہمارے پاس number ہے اور اور جو ہے یہ ہمارے پاس plural noun ہے تو اگر آپ نے every کو plural کرنا ہے تو آپ نے اس structure کو use کرنا ہے صحیح ہو گیا گئیس پھر آگے دیکھیں every is used for how many times something happens یعنی کتنی دفعہ ہوتی ہے we use every to say how often something happens ٹھیک ہے every week every month every year ابھی میں آپ کو every week every month every year کو اگزیمپل میں بتا کے سمجھاؤں گا تو یہ ہمارے پاس کریکٹ ہوگا ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ she plays tennis each sunday یہ ہمارے پاس incorrect ہے they go on vacation abroad every year ٹھیک ہے اور ہم ایسے نہیں کہہ سکتے they go on vacation abroad each year trains leave every third یہ ہے correct ہے اور ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ train leave each 30 minutes تو each جو ہے ہم یہاں پہ use نہیں کر سکتے اور every use ہم تب کریں کہ جب ہم نے دکھانا ہو کہ ایک چیز جو ہے وہ کتنی دفعہ ہوتی ہے کتنی دفعہ ہیپنڈ ہوتی ہے تو گائز یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور گینڈی کے آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ